بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ باگ سب کو اپنے زمان میں رکھے ہم سب کے رسک میں برکت دے اور ہمارے دسترخانوں کو حسی کریں آمین سوامین تو شادی سیزن ہو یا پھر ایت سیزن یا پھر کسی ایونٹ میں جانا ہو تو ہم لڑکیوں کی سب سے زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہماری سکن کیسے لگ رہی ہے میک اپ کیسا لگ رہا ہے یا پھر ہمارے ہیرز کیسے لگ رہے ہیں ہم کون سا ہیر سٹائل بنائیں کون سا سوٹ کریں گا بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں تو اگر ہمارے بال نیچرلی شائنی اور سموت نہیں ہوں گے تھک نہیں ہوں گے تو ہم پہ کوئی بھی ہیر سٹائل سوٹ نہیں کرے گا کوئی بھی ہیر سٹائل بنائیں وہ اچھا نہیں بنے گا جب بال موٹے ہی نہیں ہوتے تو ہیر سٹائل اچھا بھی نہیں لگتا تو آج کی جو رائمیٹی ہے وہ آپ کے بالوں کو موٹا کرے گی آپ کے بالوں اچھا سا شائن ہائے گا بال سموت لگیں گے بال آپ کے فریس فری ہو جائیں گے بہت ہی اچھا سا یہ آپ کا پیک ہے ہیر پیک ہے ہیر ماسک ہے جو کہ کیرٹین پلس پروٹین دونوں ہی چیزوں کو آپ کی کورپ کرے گا اور یہ آپ سیلون میں جا کے بہت ہی زیادہ پیسے خرچ کر کے یہ کرواتے ہیں دونوں ہی ٹریٹمنٹ اور کچھ ٹائم ان کا ریزلٹ رہتا ہے اور پھر بال آپ کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں میں نے بھی بہت سے ٹریٹمنٹ کروایا لیکن مجھے کوئی بھی لٹرلی فرق نہیں پتا جلا اور اصل چیز یہ ہوتی ہے آپ نیچرل چیزیں یوز کریں ہیر کیر کیلئے آپ نے نیچرل چیزوں کو ہی اپنے روٹین میں رکھنا ہے تو ہی آپ کے بال اچھے ہو سکتے ہیں جس طرح سے ہمیں اچھا اور صحت مند رہنے کے لئے اچھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارے بالوں کو بھی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے کبھی کبھار ڈائیٹ سے پورا نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو اپنی ہیر کیر کے لئے اپنی روٹین میں پروٹین ماسک یا پھر آئل وغیرہ کی نیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ آپ کے بال بہت اچھے رہیں گھنے رہیں موٹے رہیں اور ساتھی ہیر فول آپ کا کم سے کم ہو تو آج ہم ماسک بنا رہے ہیں یہ آپ کے ہیرز کی تمام تر پروپلمز کو دور کرے گا آپ نے کہیں ایونٹ وغیرہ میں جانے شادی میں جانا ہے تو آپ اس سے پہلے یہ اپنا ہیر ماسک یوز کر لیں اور اس کے بعد آپ شادی میں جائیں آپ کے بال بہت ہی اچھے رہیں گے والیم آئے گا تھک ہوں گے بال آپ کے اور بہت ہی اچھے سے شائنی اور سموتھ ہو جائیں گے اور ساتھی آپ کے بالوں کو سلکی بھی کرے گا تو آپ نے سب سے پہلے لینا ہے بنانا ایک بنانا لے لیں یا پھر آپ کے بال زیادہ بڑے ہیں موٹے ہیں تو آپ لے لیں دو بنانا جتنی بھی آپ کو نیڈ ہو اسے سب سے آپ لے لیں اور اس کو آپ اس طرح سے فوک کی ہیلپ میش کر لیں بہت ایزلی میش ہو جاتا ہے اگر آپ میش نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو بلینڈر میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں دین آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو دہی آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی زبردست ہے نیچرل کنڈیشنر کا کام کرتا ہے آپ کے بالوں کو سموتھ کرتا ہے سلکی کرتا ہے شائنی کرتا ہے ہیر فال کو ختم کرتا ہے اور آپ کو دیتا ہے ایک ہیلڈیئر شائنی اور گلوسی ہیرز تو یہاں پہ تھرڈ انگریڈینٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے ایلویرا جیل تو ایلویرا جیل آپ فریش بھی لے سکتے ہیں اور مارکٹ والا بھی لے سکتے ہیں مجھے کیونکہ فریش سوٹ نہیں کرتا ہے اچنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو اس لئے میں مارکٹ والا ہی یوز کر رہی ہوں تو آپ نے ون سپون لینا ہے چاہے فریش ہو چاہے مارکٹ والا ہو تو ایلویرا جیل بھی آپ کے بالوں کے لئے بہت کمال کی چیز ہے آپ کے بالوں کو موسچرائز کرتا ہے ڈیپلی کلین کرتا ہے ایکسس آئل کو ختم کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو دیتا ہے ایک ایکسٹرا گروت تو اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کوکوناٹ آئل تو کوکوناٹ آئل سردی کی وجہ سے تھوڑا سا فریش ہو گیا ہے تو آپ نے اس میں چاہے تو میل کر لیں چاہے تو ایسے ہی ایڈ کر لیں مکس کرنے کے بعد یہ سیٹ ہو جائے گا تو آپ نے ون تھی سپون آف لینا ہے کوکوناٹ آئل تو کوکوناٹ آئل کی بھی بہت ہی سارے بینیفٹس ہیں آپ کے ہیئر کے لئے تو کوکوناٹ آئل ڈرائی ہیئرز کو موسچرائز کرتا ہے سپلٹ اینڈز اور برکچ کی پرابلم کو ختم کرتا ہے آپ کو دیتا ہے ایک شائنی اور گلوسی ہیئرز تو اگر آپ کوئی بھی نیچرل ہیئر آئل یوز نہیں کرتے تو جلی سے جائیں اور میری جو سیکرٹ ہیئر آئل کی ریسیپی ہے اس کو ضرور سے دیکھیں اور اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی کمال کا ہیئر آئل آپ کو ضرور پسند آئے گا تو میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ نے اس کو ضرور سے وچ کرنا ہے اور ٹرائے بھی لازمی کرنا ہے جب ہی آپ کو اس کے فائدے پتہ چلیں گے تو اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہنی اور ہنی آپ نے لینا ہے ون سپون اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے ایگ تو ہنی آپ کے بالوں کو بہتی اچھے سے کنڈیشننگ کرتا ہے آپ کے بالوں کو سمودھ بناتا ہے شائنی بناتا ہے بریکچ کو ختم کرتا ہے ہیئر لاؤس کو ختم کرتا ہے تو ہنی آپ نے لینا ہے ون سپون اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایگ فل آف پروٹین ہے جیسے کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی آپ کے ہیرز کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے بالوں کو بھی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ہیر ماسک کو آپ نے ویک میں ایک بار ضرور ضرور اپلائے کرنا ہے تاکہ آپ کے بال پورا ہفتہ اچھے سے سمودھ رہیں شائنی رہیں بالوں کو گروت ملے اور ہیر فال آپ کا ختم ہو جائے تو اب آپ نے ان ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اگر آپ ایک کسی وجہ سے یوز نہیں کرتے تو آپ سکپ کر دیں لیکن اگر آپ نے ایٹ کر دیا تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا ایک آپ کی ہیرز کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے اگر آپ کو اس کی سمیل نہیں پسند آلی تو آپ کو اسینشل آئل اس میں ایٹ کر دیں ورنہ جو بنانا ہم نے ایٹ کیا ہے اس کی وجہ سے بلکل بھی ایک کی سمیل نہیں آ رہی تھی اور اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے کسی بھی شیمپو سے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے فرسٹ ہیوز میں ہی آپ کو بہت ہی میجیکل ریزلٹس ملیں گی آپ کے بالوں میں اچھا سا والیوم آ جائے گا آپ کے بال فرسٹری ہو جائیں گی سمودھ ہوں گے شائنی ہوں گے بہت ہی اچھے سے گلاوسی لگیں گے تو اگر آپ کو یہ ریمیڈی پسند آیا تو جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کریں درائنس اور ویڈر کی وجہ سے سب کے ہی ساتھ ہیر فال ہو رہا ہے اور بال بہت ہی ساتھ خراب ہو رہے ہیں تو سب کو ہی سپیک کی ضرورت ہے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کلے اللہ حافظ